دیکھنے کے لیے پورا جسم کان بن جاتا ہے اسی طرح ذات کے جلوے عظیم کو دیکھنے کے لیے ان کا پورا جسم آنکھ بن جاتا ہے تو جب انتہائی غور سے انسان سر رہا ہو تو پورا جسم سکتے میں ہو جاتا ہے جو مجھ ختم ہو جاتی ہے جو مجھ ختم ہوتی ہے تو جس کا جتنی استعداد ہے اتنی دیر وہ حرکت چھوڑتا ہے چونکہ نبی کا مقام بھی اور یہ سید الانبیاء ہے ان کے لیے جلوہ بھی کبرا سے کبرا ہے کیونکہ تو محمد مصطفیٰ کے لیے ہر لمحہ ترقی کا ہے ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر ہر آن ایک جہان دگر دیکھتے رہے کیونکہ یار کا جلوہ دوبارہ نہیں آتا جلوہ یار نامقرر ہے ہر تجلی برنگ دیگر ہے کیونکہ یومن ہوا فی شان ہر لمحہ وہ نئی آن سے آتا ہے تو جو طالب دیدار ہے وہ بھی نئی شان سے مشتاقانہ نگاہ لے کر جاتا ہے جلوہ نیا ہے تو دیکھنے کا انداز بھی نیا ہوتا ہے مرزا بیدلہ اس مقام پر کہا کہ اگر جلوے کا ایک مقام ہے تو دیکھنے والا بھی کم نہیں ہے بہر کجا ناز سر برارد نیاز ہم پائے کم ندارد بہر کجا ناز سر برارد نیاز ہم پائے کم ندارد تو وہ خرامے یو ست تغافل منو نگاہے یو ست تمنہ کتھے کھاڑا میں اون فارسی جا لیا جتھے ناز سر چانے نا حسن سر چانے نا اے میں وہاں تجلی نیاز مندی ہے نا عشق وہ بھی کٹ پیر نہیں رکھنا ہوا کہ جناب مہمیہ کبلا تسان سمجھنے اللہ مہمیہ بے سود ہے سعودہ جو خریدار نہیں ہے بازار تیرا ہم نے کیا گن دکاں پر بے سود ہے سعودہ جو خریدار نہیں ہے کبلا حسن صاحب بڑا مقام صحیح پر اگر عشق رونے یا لہ نا ہوئے تسان چانے یا لہ نا ہوئے تسان ایسیت کہونے تسان پوچھ سی کہون اسی بھی نال نال ایسی کہون کیوں تو ہو خرامیں ست تغافل اے معبوب توں میں تے تیرا چال للمستانا چال للمچلنے خرامیں تیرا تُو مٹک کے چل رہے ہیں تے سو تغافل کر رہے ہیں کہ یہاں ویک یا نویکہ کر رہے ہیں تُو مٹک کے چل رہا ہے اور تغافل کے سو انداز دکھا رہا ہے تُو خرامیں ست تغافل منو نگاہے ست تمنہ میں ہوں میری ایک نگاہ ہے اور اس نگاہوں میں کئی تمنائیں ہیں سیکڑوں تمنائیں ہیں میں بھی تیرے ساتھ برابر چل رہا ہوں حسن اپنی جلو میں چل رہا ہے عشق اپنی رو میں چل رہا ہے تو اگر جلوہِ یار لا انتہا ہے تو انداز نگاہِ مصطفیٰ بھی لا انتہا ہے گم ہے ذات میں یہی موت ہے ان کی کہ وہ گم ہو گئے اس پر اطلاق کیا گیا ورنہ مجھے آپ بتائیں کہ اے محمد ہر لمحہ آنے والا جو ہے وہ پہلے سے تیرا دوسرا لمحہ بہتر ہوگا تو اگر حضور آپ بتائیں کہ حضور کا جب وسال ہوا ظاہری طور پر تو اس وقت آپ نبوت اور مقامات نبوت کی میراج پر پہنچے ہوئے تھے کہ نہیں آخری نکتے پر جہاں سے علوہیت شروع ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ ختم ہوتی ہے مصطفیٰ کی انتہا کبریائی کی ابتداء آئے 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 وہاں مصطفیٰ دے وہاں کون دے سی تو ساں مصطفیٰ اے پانی آنا ہوئے نا جسے لے تے پانی ذرا جو شل ہوئے تے چھل مار کے تے کنارینے اتے لگنا ہے من کے اتے جتے اساں نہیں پہنچنا چاہینا اتے لگنا ہے اے انجلہ کے موڑا ہے اے انجلہ کے موڑا ہے مصطفیٰ نبوت ہووے جڑی علوہیت ہے چھوکی ادر آبنی چھوکی ادر آبنی ملائے تقدیر تارے رسال شنادر حوصل برا پیر سے یہ مسیرہ دین پیر سے یہ مسیرہ دین گال سنو گال سنو اے پانی لگ کے اتے آنے میں مثال دیتے تک کہنوں کے دے اے انجلہ کے کوئی آگ سانے تھی اتے ٹکانہ بڑھا کے دس کوئی آنے گستاخ ہے ہاں اے پانی نہ کوئی گال کرے تو آنے گستاخ کی کتھیں جاڑی ہیں کتھیں جاڑی ہیں کتھیں جاڑی ہیں اس واسطے حضور فرمایا کہ میرے اور اللہ دے درمیان او وقت بھی ہوں دے کہ نہ کوئی جبریل سما سکتے کہ نہ کائنات بھی کوئی ہور چیز ہو سکتی ہے صرف او ہوں دے تے میں ہونا اے او آئیے او اے تھے مصطفی کبریائی لگ کے بھی ملنی ہے لگ کے بھی ملنی ہے تے توں شرک نے فتوے شروع کی تے ایڈا کوئی جتا ہے اتنا عطا کیتا ہے تُسی دس ہو ہون میں گالا پھر آخری منیا گالا میں ان کے آنا جار سنو اور گالے وے کہ وَلَا لَا آخِرَةُو خَيْرُ لَكَمِنَا لُولَا کہ ہر لمحہ تینا بہتر ہو سی جگہ دے آخری مقام تے پوری اکمل تُو لَكُم دین اکم نے مقام تے پہنچا کے تکمیل دین نہیں کیتی اس تے محمد دی شخصیت دی تکمیل نہیں کیتی بولوئے دین تا تا مکمل ہویا کہ دین آننے والا پہلے مکمل ہویا ہے وہ پہلے کمال دے نقطے اروجتے پہنچے ہیں تا دین نقطے اروجتے پہنچے ہیں ایک ہنجے اکمل تولکم دین اکم تُسا نے میں دین مکمل کار چھوڑے آئے تھے مطلب ہے جس دین آنے وہ مکمل نہیں موسیقی